بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے دبائی ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری کے لیے چھبیس ایم ایوز پر دستخد کے بارے میں ناظرین اکرام پاکستان کے پہاڑی علاقے گلگت بلتستان کے حکام نے ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی دبائی میں اپنی منفرد ثقافت تہذیب اور غیر استعمال شدہ وسائل کو دنیا کے سامنے دکھانے کا موقع فرام کرنے پر دبائی کا شکریہ ادا کیا ہے وزریالہ گلگت بلتستان بریسٹر خالد خرشید خان نے کہا ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہوئے پرجوش ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی دبائی میں کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کی جانب سے زبردست حمایت حاضر ہوئی ہے کیونکہ ہم دو بلین ڈالر مالیت کے چھبیس مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایم ایوز میں ہائیڈرو پاور، زراعت، مادنیات اور کانکنی جواہرات، سیاحت، سہت اور بنیادی دھانچے کی ترقی سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے وزرالہ نے کہا کہ پاکستانی اور دیگر کمیونٹیز کی جانب سے زبردست رد عمل آیا ہے کیونکہ ہم اب لچکدار سرمایہ کاری کی پولیسیوں کے ساتھ غیر سماشدہ زمین پیش کر رہے ہیں چونکہ قرار کرم، ہندو کش اور حمالیہ سمیت تین بڑے پہاڑی سسنوں پر مشتمل تحتر ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے سے رابطہ ایک مسئلہ کا شکار ہے حکومت پاکستان نے دبائی سے گلگت بلتستان کے سکردو ائرپورٹ تک براہ راز پروازیں چلانے کی اجازت بھی دے دی ہے وزرالہ نے کہا کہ جی بی حکومت نے ویجن ٹوانٹی فورٹی اور ویجن ٹوانٹی ففٹی تیار کیا ہے تاکہ دنیا کے خوبصورت ترین حصے کو دیگر بین ان اقوامی مسابقتی سیاحتی مقامات کے برابر رکھا جا سکے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں چالیس ہزار میگا وارڈ تک ہائیڈل پاور پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے پھلوں کے بغاد کے لیے زری زمین دریا کے کنارے ہوتلوں اور ریزورٹس کی تعمیر کے لیے مثالی مقامات کے ساتھ ساتھ سیاحتی مقامات بھی موجود ہیں وزرالہ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انفرسٹرکچر کی ترقی اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی صلاحیت ہے ہم نئے دو شعروں کی ترقی کے منصوبے کو حتمی شکل دے رہے ہیں ایک سکردو اور دوسرا گلگت میں ہے جس کا بازابطہ اعلان مارچ میں متوقع ہے ناظرین اگرام ایکسپورٹ 2020 دبائی میں ہونے والے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ 26 معاہدوں میں پاکستان اور خصوصاً گلگت بلتستان کے لیے ایک خوش آئین بات ہے جس کے تحت غیر ملکی سرمایہ کار گلگت بلتستان کے مختلف شعبوں بشمول سیاحت زراعت اور مادنیات میں سرمایہ کاری کریں گے اور گلگت بلتستان ترقی کی راہ پر گمزن ہوگا ناظرین اگرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ